بسم اللہ الرحمن الرحیم بس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ ہی آیا کیونکہ سب لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے شروع ہونے سے تنقید بہت ہو رہی ہے لوگ جو ہے وہ بہت سینسٹیف ہو گئے لوگ بھی سینسٹیف ہو گئے میڈیا بھی سینسٹیف ہو گیا تو اس کی بیسکلی وجہ یہ ہی ہے کہ جیسا آپ جو ہے وہ پریچ کرتے ہو پھر ویسے ہی لوگ پریکٹس کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پچھلے بائیس سالوں میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جو کہ پچھلے بائیس سالوں سے ہو نہیں پا رہا تھا انہوں نے پچھلے بائیس سالوں میں لوگوں کو یہ سکھایا ایڈوکیٹ کیا کہ بھئی اس ملک پاکستان میں جو ہے حقوق نہیں مل رہے لوگوں کو اور غلط لوگ جو ہے اقتدار میں ہیں انہوں نے کوشش کی بائیس سال سے وہ اس جدو جہد میں لگے ہوئے آخر کار آج دوہزار اٹھارہ میں ان کو کامیابی ملی مطلب لوگوں کے برین واش ہوئے مطلب میں اپنے گھر کا بتاؤں کہ میری والدہ آج تک کسی بھی الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں گئی انہوں نے مطلب ان کا ڈل ہی نہیں کیا ان کو اتنا کہا جب بھی الیکشن ہوتے تھے لیکن اس دفعہ اس الیکشن میں وہ خود ووٹ ڈالنے گئی اور اپنے گھر میں میری بہنوں کو اور سب لوگوں کو بھی کھا گئے بھائی وٹ ڈالنے جوں تو لوگوں عمران خان نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا عمران خان نے لوگوں کو سکھایا اب جب حفظ اللہ ان کو پاور ملی ہے بائیس سالوں کے بعد تو انہوں نے کچھ نیا دس دن حالانکہ دس بارہ دن ہو گئے حکومت کو شروع ہوئے لیکن انہوں نے جو سکھایا تھا لوگوں کو جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آتے ہی جو ہے ہم وقت تو کرتا ہے نا اتنی بڑی پارٹی ہے ما شاہ اللہ یہاں میں نیوزیلینڈ میں رہتا ہوں نیوزیلینڈ کے اندر پشنے میں پندرہ سال سے یہاں کی سیاست دیکھ رہا ہوں اور پندرہ سال میں ہر تین سال بادیاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو پندرہ سالوں میں ہم تقریباً پانچ دفعہ یہاں ووٹ دے چکے ہیں یہاں دو پارٹی ہیں لیکن اگر ایک پارٹی حکومت میں ہوئے دوسری پارٹی جو ہے وہ سو نہیں رہی ہوتی وہ سوتی نہیں ہے وہ بیٹھی بھی نہیں ہوتی وہ اس کی شیڈو جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ایک اگزیکٹلی اے زیٹےز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جس دن انہیں موقع بلے حکومت گرانے کا وہ دوسری دن سے بیٹھ جائیں تو ان لوگ انہیں بائیس سالوں میں کیا 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 بیروکریٹس جتنے بھی ہیں حکومتی مشینری اسٹیبلشمنٹ فوج ان لوگوں کو کیسے انہوں نے مانٹر کیا اتنے کی رولوں پہ ہو کے کتنی دفعہ عمران خان صاحب میمبر آف پارلیمنٹ رہ گئے اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسٹیبلیوں میں بیٹھے میٹنگز میں گئے ملاب کہاں کہاں وہ گئے چہہ فیننس میٹنگوں کچھ بھی ہو جہاں کہ اپوزیشن جاتی ہے کتنے انہوں نے حاضری دی پچھلے بائیس سالوں میں انہوں نے کتنی حاضری دی کتنا اپنا نو ہاؤ رکھا یہی تو آدمی سیکھتا ہے یہی تو آدمی ٹریننگ لیتا ہے اور حکومت کے شروع ہوتے ہی یہ جو hiccups ہو گئے جو کہ بائیس سالوں میں دوسرے لوگوں سے سیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہمیں ہمبل رہنا ہے یہاں شروعات سے جو واقعات ہمارے حکومت میں ہوئے پھر اس کے بعد حکومت جو جتنے بھی کیمٹ بنائی وہ سارے وہی پرانے گھسے پٹے ہوئے لوگ وزراء اور اسٹیبلشمنٹ اور براکرسی وہی گھسے پٹے ہوئے لوگ آتے ہی آپ نے کیا ہومر کیا کہ آپ آتے ہی نئے لوگ لگاتے یا آپ اپنے پاس ٹرین کرتے اپنے MPS MNA اس کو کہ یار ہم جب بھی آ جائیں گے تو آپ نے یہ یہ چیزیں سمال لی ہیں اپنے پاس ان لوگ کو ہائر کرتے ان لوگ کو اپوائنٹ کرتے ان لوگ کو ٹکٹ دیتے جو اس فیلوں کے ماسٹر ہوتے کچھ ہیں جو ان کو آپ نے لگایا پرانے چہرے پرانے چہرے نیا پاکستان نئی پارٹی نئے لوگ سرواہ عمران خان کے سب نئے لوگ آپ نئے لوگ کو لگاتے کالیفائر تاکہ کچھ وہ کرتے اب کل آپ بیٹھے ہو میڈیا کے ساتھ ٹاپ میڈیا جنرلس کے ساتھ ایسے لوگ بھی اس میڈنگ میں تھے جس جو آج تک وزیر آدم مہاوس آئے نہیں کیونکہ پچھلی حکومت نے اس کو گھاں سے نہیں ڈالی بینٹ تھا آنے نہیں دیا لیکن آپ نے لوگ کو کھایا کہ مجھے نوے دن دیں تین مہینے دیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن صحیح بات ہے آپ کو تین مہینے دینے چاہیے لیکن پھر بھی جو ہور کے پچھلے بائیس سالوں کا بائیس سالوں میں سونا بن جاتا ہے گس گس کے گس گس کے ایک چیز جو ہے وہ بلکل چمکدار ہو جاتی پائیدار ہو جاتی لیکن آپ آپ پھر بھی آپ اس پہ سوچیں آپ نے سارے میڈیا کو یہی کہایا کہ مجھے تین مہینے کا ٹائم دیں بس یہی پارلیمنٹ ہے یہی وزیر ہیں یہی لوگ ہیں اب میں نے ان سے کام شروع کر دی مجھے پتا ہے کہ یہ صحیح ہیں چاہے وہ وزیرالہ پنجاب ہو چاہے وہ آپ کے کیمنٹ کے لوگ ہو وہ لوگوں کو ہم لوگوں کو acceptable نہیں ہے کیونکہ وہ سب وہی کوئی پرانے چہرے کوئی انسان کسی کمپنی کا سی او لگاتا ہے تو اس کو دس دفعہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی کمپیٹنسی ہے کہ یہ ہماری کمپنی کو لے کے بیٹ تو نہیں جائے گا اگر ایسی کسی کو چلتے ہوئے وہ لگانا ہے تو بس پھر آپ کی مرضی ہے اور پاکستان میں اور لوگ نہیں تو بس پیغام یہی ہے کہ نوے دن بھی آ جائیں گے آپ کے نوے دن بھی آپ کے آ جائیں گے لیکن اگر ان سب چیزوں کو یا تو آپ تک باتیں پہنچ نہیں رہیں یا تو آپ کو کوئی بتا نہیں رہا یا آپ کے لوگ آپ کو صحیح بریف نہیں کر رہے کہ ہو کیا رہا ہے اطراف میں آپ کے سیدھے ہاتھ اور روڑھے ہاتھ پہ ہو کیا رہا ہے آپ پہ بہت بڑی سمجھاری خاص ہو پقصد کہنے گئی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہے وہ جوش میں تو ویڈیو بنا کے کہتے ہیں جی ہم پاکستان آ جائیں گے لیکن پھر ہم جیسے لوگ ابھی جو نہیں آ رہے وہ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سب تو وہ ہی پاکستان ہے پرانے ہی پاکستان ہے تو قرآن کی آج میں صبح کو آیت پڑھ رہا تھا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا تو مقصد یہ کہ آپ کو بدل آپ کو دکھانا پڑے گا شو کرنا پڑے گا تین مہینے تو آپ مانگ رہے ہیں لیکن جو آپ کا ہمورک ہے وہ کہاں گیا آپ کو کوئی ہمورک نہیں ہے اگر آپ کو ہمورک ہوتا تو وہ پہلے دن سے آپ کا دیکھتا ہے شیڈو آپ کی کیمنٹس جو ہوتی یہاں تو پاور گیمیں ہی ہیں ہر کوئی اپنے حصے کی چیلیں مانگ رہے ہیں وہی صاحب ہے ملہا پاور گیمیں شو آف گاڑیاں خان صاحب ہم جیسے پاکستانی overseas پاکستانیوں پر رہم کریں جو کہ ہم آنا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم کو یہ شک کرائیں کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے جو لوگ جذباتی ہیں انہوں نے تو ویڈیو لگا دی ہے کیا پتا ابھی آپ ان سے واپس پوچھو ابھی کیا پتا یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ خاموش ہو جائیں چپ ہو جائیں کہ یار وہی سب کچھ ہی ہو رہا ہے مقصد کچھ لگے تو نہیں رہا لیکن تین مینے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تائم تو آپ یوں جا رہا ہے ہفتہ یوں گزارتا ہے دو ہفتہ یوں گزارتے ہیں بائیس سال یوں گزار گئے دیکھو الحمدللہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آپ وزیراعظم پاکستان بن گئے ہو دیکھتے میں بھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں کہنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے وزیراعظم عمران خان ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے اللہ آپ کو توفیق اتا فرمائے کہ آپ صحیح لوگ آپ کے سیدھے ہاتھ اور رڑھے ہاتھ پہ ہو آپ کو صحیح مشورے دیں آپ کو صحیح خبریں دیں اور آپ صحیح فیصلے کریں اور جو آپ نے لوگ کو ایجوکیٹ کیا جو آپ نے لوگ کو سکھایا کہ میں بلکل مدینہ جیسی ریاست دوں گا میں جو ہے بلکل نائنصافی نہیں ہونے دوں گا اب لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کے موہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو ویسے تو کچھ ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا لیکن انشاءاللہ تین مہینے آپ نے کہا ہے میڈیا کو کہا ہے کہ تین مہینے دیں مجھے اور یہ سب کچھ یہی ہے انہی سے میں کام لوں گا ان کو میں ٹھیک کروں گا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر لیڈر اچھا ہو گھر کا باپ اچھا ہو تو وہ سب کو صحیح کر لیتا ہے اس میں کوئی ہارڈ ایک فاسٹ نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انشاءاللہ آج آپ صافیوں کے ساتھ بیٹھیں آپ نے ان سے بہت ماشاءاللہ بغیر بہت ہی آپ نے بہت کنٹرول اور ضبط کے ساتھ آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیا الحمدللہ آپ ماشاءاللہ بہت دانا انسان ہو آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ عمر کے اس حصے میں ہو کہ اب آپ کو لوگوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے تو بس آپ اپنے اچھے فیصلے کرو اور یہ جو hiccups ہیں ان کو دور کرو اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کی افادت کرے اللہ آپ کے آج کل جو ہیلیکوپٹر اور یہ سب چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ سب اتنی معنی رکھتی ہیں ہیلیکوپٹر آپ استعمال کرو بھئی آپ کا حق ہے آپ گاڑی استعمال کرو آپ وزیراعظم آس میں رہو اتنی بڑی اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہو اتنے بڑی پوسٹ ہے آپ بیس کروڑ عوام کے آپ وزیراعظم ہو تو یہ سب چیزیں آپ ڈیزرف کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہیلیکوپٹر ہے استعمال ہوگا گھر ہے استعمال ہوگا اس میں ایسی کیا بات ہے لیکن بس آپ اپنی ٹیم کو متحد کریں اور ان کو سکھائیں ان کے صبر و تحمل سکھائیں ان کو پیشنس سکھائیں تاکہ جو ہے آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو لوگ آنکھ بند کر کے ووڑ دیں پانچ سال کے بعد ایسا کام آپ کر کے دکھائیں کہ جو نہیں بھی دیتے تھے نا ووڑ جو مخالف تھے وہ بھی بیچارے ان کی مجبوری ہو جائے آنکھیں مو کاننا بند کرنا اس وقت ابھی آپ جو ہے نا اپوزیشن بہت ہے چاروں طرف سوشل میڈیا ڈی وی یہ وہ سب آپ کے پیچھے لگے ہیں کیونکہ انہیں کوئی دکھ نہیں رہا آپ دکھائیں انہیں آپ دکھائیں آتا ہی آپ کام کریں بس میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے طاقت دے صحیح دے تندستی دے اور آپ کے اللہ حفاظت کرے اور آپ جس مقصد سے ریاست مدینہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ بناوگے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ عمران خان صاحب عزیز اعظام عمران خان جو ہے وہ ریاست سچی ریاست مدینہ پاکستان کو بنانے کے لیے کوشش کریں اور اس کو بنا کے لوگ کو دکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کا میری بات سننے کا اگر اچھی لگی ہو کو آگے شیئر کریں لائک کریں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے آپنا بہت خیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات موسیقی